دنیا کا سب سے گہرا قدرتی گڑھا بیرونی دنیا چین میں موجود اس قدرتی گڑھے کے بارے میں 1994 تک لا علم تھی تاہم ماہرین اب تک اس سوال کا جواب نہیں ڈونڈ سکے کہ آخر یہ گڑھا کیسے وجود میں آیا چین کے جنوب مغرب میں واقعہ چونکنگ مینسپیلٹک ایک دہی علاقہ ہے یہاں کی سر سبز سرزمین میں ایک حیران کن قدرتی عجوبہ موجود ہے دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی بہت بڑا کھلائی مخلوق کے قدموں کے نشان ہو چند ماہرین کا خیال ہے کہ گالبن یہ پور اسرار گڑھے زمین سے کسی سیارچے کے ٹکرانے کے انتیجے میں مارز وجود میں آئے ہوں گے دوسری جانب ایسے ماہرین بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ گڑھے اچانک سے نہیں بنے بلکہ ان کے وجود میں آنے کا عمل 128 ہزار سال قبل شروع ہوا ان ماہرین کے مطابق اس کی وجہ پانی کا رسنا تھا جو زیر زمین دریاں کی جانب بہتے ہوئے رفتہ رفتہ ان گھروں کو بناتا چلا گیا یہ بڑے بڑے گھرے کیسے بنے اس سوال کا کوئی حتمی جواہ موجود نہیں تاہم ایک بات تیہ ہے کہ 660 میٹر گہرا اور تقریباً 130 ملین کیوبک میٹرز پوجم کے ساتھ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا قدرتی گھرہ ہے جسے چینی زبان میں ساوچائے ٹنگ کونگ کہا جاتا ہے ساوچائے کا مطلب ہے چھوٹا گاؤں جبکہ ٹنگ کونگ کے مینی ہے اسمانی گھرہ اس گھرے کے اندر ایک دنیا ہے جہاں 1285 پودے اور مختلف قسم کے جانور دکھائی دیتے ہیں ان میں گنگکو اور کلاوڈڈ تیندوے جیسے جانور بھی شامل ہیں بارش کے موسم میں اس گھرے کے موہ میں سے ایک آبشار بہتی ہے جو زیر زمین دریا اور ساتھ ہی ساتھ گھرے کے اندر موجود گاروں کو سراب کرتی ہے مقامی لوگ اس قدرتی گھرے کے بارے میں صدیوں سے جانتے تھے تاہم بیرونی دنیا نے اسے اس وقت دریافت کیا جب 1994 مبرتانوی مہم جو اس گھرے کے اندر موجود گاروں کا سروے کرنے کے لیے نیچے اترے اس مہم کی سربراہی انڈریو جزم کر رہے تھے جن کے گائیڈ زاؤ کوئیلین بتاتے ہیں کہ زیر زمین دریا کے پانی کا بہو کافی تیز تھا دس سال کے عرصے میں اس گھرے کے اندر پھیلے گاروں کی بول بلائیوں کو جانجنے کی پانچ بار کوشش کی گئی تاہم یہاں پانی کی تیزی کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی انڈریو جیمز کہتے ہیں کہ چین کے یہ زیر زمین گار کسی مہم جو کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پیما کے لیے ہمالے گا کی چوٹیاں وہ کہتے ہیں کہ زیر زمین گاروں میں اتر کر دریا کے زیر گفتار پانی میں تیرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا زیر زمین دریا میں تیرنا ایک خطرناک عمل ہوتا ہے جو آپ کو بہت تھکا دیتا ہے اور اس لیے چین میں مجود یہ گہری اور تاریخ زیر زمین دنیا اب تک ایک پر اسرار مومہ ہے زاؤ گوئیلین کہتے ہیں کہ یہاں کے پر اسرار ہیں جن سے پرتا نہیں اٹھ سکا تاہم ان کو امید ہے کہ نئے مہم یعنی کہ نیو ایڈوینچررز اس پر اسرار پہ ہلی کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے